دوستو اگر آپ بھی مہیندر سنگھ دونی اور روہت شرما کو مہان کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک زرور کشے گا دوستو چرنہی کو دھونی نے کہا الویدار رات و رات جھوڑ دی کپتانی تو پورے آئی پیل جگت سے لے کر روہت کو ہلی یہاں تک کہ پانڈیا اور پانت کے بھی ہو شڑ گئے ویڈیو اپنے آسو روک نہیں پائے تو روہت نے کچھ ریسا کہ ہدیا سن کر آپ کے بیرو دلے زمین کھسک جائے گی تو آخر کس نے کیا ہے دونی کے فیصلے کا سمان کس نے کیا ہے اس کا ویرود کون ابھی بھی دونی کو کپتان دیکھنا چاہتا ہے ان سب ہی کے بیان ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہت دونی اور کوہلی میں کون سب سے مہان کھلاڑی اور کپتان ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو آخر کار جس کا انتظار تھا وہ گھڑی آشکی ہے انڈیا کے تیوہار IPL کا رنگا رنگ کارکرم کچھے گھنٹے میں شروع ہونے والا تھا چننہی کے جپاکو سٹیڈیم میں چننہی کے شیروں کا سامنا بینگلورو کی پلٹن سے ہونے والا تھا جو کی IPL کا اپننگ مکابلہ بھی تھا اس کے لیے سب ہی فینس بے سبری سے انتظار کر رہے تھے لیکن تب ہی ہر کسی کو 446 ورڈ کا جھڑکا دیتے ہوئے چننہی سوپر کنگز کو اپنی کپتانی میں پانچ IPL چیمپئن بنانے والے ایمیز دونی نے ٹیم کی کپتانی شور دی دونی کے بعد ریتوراج گائکوار اس سیزن میں سی ایسکی کی کپتانی کرتے نظر آئیں گے حالانکہ یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا سال دو ہزار بائیس میں ایمیز دونی نے IPL کی کپتانی شوری تھی اور اس کے بعد رویندر جڑیجا کو ٹیم کا کپتان بنایا گیا تھا لیکن ٹیم کے خراب پردرشن کے بعد دونی نے پھر سے ٹیم کی کپتانی سنبھالی تھی حالانکہ اس سیزن میں سی ایسکی کا پردرشن خراب رہا لیکن سال دو ہزار تیس میں اپنے گھٹنے کے انجری سے چوچتے ہوئے دونی نے اس ٹیم کو پانچمی بار چیمپئن بنایا تھا مانا جو رہا تھا کہ اس بار بھی ان کی کپتانی میں سی ایسکی بڑا دھماکہ کر سکتی ہے لیکن اس لیگ کے شروع ہونے سے ٹھیک پہلے دونی نے بڑا قدم اٹھا لیا اور باوشہ کو دیکھتے ہوئے ریتوراج کو ٹیم کا کمان سوب دی گئی اور دوستوں شاید آپ کو حیرانی ہوگی یہ کوئی جلدی بازی میں لیا گیا فیصلہ نہیں ہے آپ کو بتا دیں کچھ دنوں پہلے دونی نے سوشل میڈیا پر ایک میسیج دیا تھا اور لکھا تھا کہ آپ انہیں اس بار نئے رول میں دیکھ سکتے ہیں اور انہوں نے فینس کو چوکاتے ہوئے یہ فیصلہ کیا اور ٹیم کی کپتانی چھوڑتی اس بار دونی سی ایسکی کے لیے بطور بگٹ کیپر بھلے باز کھیلتے نظر آئیں گے اور ان کی دیکھ ریکھ میں ریتوراج گائک وارڈ اس ذمہ داری کو سنبھالیں گے دونی کے اس بڑے فیصلے کے بعد آئی پیل میں ان کے یوگو کا سماپن ہو گیا کیونکہ 42 سال کے ہو چکے دونی پھر سے کپتان بنے اس کی سنبھاونا کم ہی نظر آتی ہے اور اس کے بعد سب ہی دونی کو کافے مس کرنے والے ہیں کیونکہ دونی سے ماہان کپتان ملنا ناممکن ہے تب ہی تو اس خبر نے ان کے جہنے والوں کا دل توڑ دیا یہاں تک کہ کئی بڑے بڑے بھارتی کھلاریوں کو بھی جھٹکا لگا یہاں تک کہ دونی کو اپنا گروہ ماننے والے ویراد کا تو دل ہی ٹوٹ گیا انہوں نے کہہ دیا اس خبر نے تو پورے کرکٹ جگت کو حیران کر دیا ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ دونی بھائی اچانک سے اس طریقے سے کپتانی چھوڑ دیں گے میں کافی اشار میں ہوں کہ آخر ایسا دونی بھائی نے کیوں کیا ہر کوئی انہیں اس بار آئی پیل میں کافے مس کرے گا کپتانی نہ کرتے ہوئے وہی روحید شرما نے بھی بیان دیتے ہوئے دونی کو لے کر کہا کہ آخر کار دونی بھائی کی کپتانی کابیانت ہو گیا یہ دیکھ کر میں کافی نراش ہوں میں نے بھی سوچا نہیں تھا کہ دونی بھائی اسی سیزن سے پہلے یہ ڈیسیجن لیں گے میں انہیں کپتانی میں اپنا آئیڈل مانتا ہوں انہی کے لکشے پر کام چلتا ہوں میں انہیں کافے مس کروں گا میں نے ان کے جیسا کپتان پورے کرکٹ اتحاس میں نہیں دیکھا مومنڈینس کے کپتان ہارڈیک پانڈیا نے بھی دونی کے کپتانی چھوڑنے پر بیان دیتے ہوئے کہا دونی بھائی نے ایسا کیوں کیا یہ مجھے بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے وہ ایک بے ہترین کھلاڑی اور کپتان ہیں انہوں نے چینے سوپر کنگز کو پانچ بار کا خطاب جتایا اور ایسا کپتان اچانک ٹیم کو چھوڑتا ہے تو کافے دخوتا ہے میں خود انہیں کپتانی کرتے نہ دیکھوں گا تو کافی برا لگے گا وہیں رشیپند نے دونی کو لے کر کہا کہ دونی بھائیہ پہلے تو آپ کو نئے جیون کے سفر کے لیے all the best لیکن میں سوچنے پر مجبور ہوں کہ آپ نے اچانک ایسا کیوں کیا میں آپ کو ہمیشہ مس کروں گا آپ نے رفت پرسندیدہ اور آئیڈل کھلاڑی ہیں میں نے سب کچھ آپ سے ہی سیکھا ہے وگٹ کیپنگ سے لے کر کپتان ہی ہر چوز میں آپ کو اپنا آئیڈل مانتا ہوں اور اب سب کچھ آپ کے نا ہونے سے بدل جائے گا پہلے کی طرح کچھ بھی نہیں رہنے والا ویسے دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے روہد شرمہ ویرات کوہلی مہیندر سنگھ دھونی میں کون سب سے خطرناک کھلاڑی اور کپتان دونوں ہیں کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کرنے دوستوں آئی پیل سے ٹھیک ایک دن پہلے چنلے سوپرکنگز نے کیا اپنی ٹیم میں حیران کر دینے والا بدلاؤ تو کپتان مہیندر سنگھ دھونی سے کپتانی چھین کر ریتوراج گائک وارڈ کے کندھوں پر سوپی چین کی کمان یہ خبر سن کر دھونی کی بطنے ساکشے کے آنسوں نکل آئے اور پھر انہوں نے جو کچھ بیان دیتے ہوئے کہا اسے سن کر آپ کے پیرو تلے زمین کھسک جائے گی تو آخر چنلے سوپرکنگز نے ایسا کیوں کیا دھونی کے ساتھ کیا چنلے نے بنائی تھی پہلے سے رڑنی تھی کیا کچھ نم آخوں سے ساکشے دھونی نے دیا بیان یہ تو ہم آپ کو ضرور زنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے مہیندر سنگھ دھونی ویرات کوہلی اور ریتوراج گائک وارڈ میں کون سب سے خطرناک کھلاری اور کپتان ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو آئی پیل دو ہزار چوبے سے پہلے چنلے سوپرکنگز نے سب ہی کو چوکاتے ہوئے نئے کپتان کا اعلان کر دیا بڑی خبر یہ ہے کہ ایم ایس دھونی نے اجانک کپتانز ہی چھوڑ دی اور اب ریتوراج گائک وارڈ چنلے کے نئے کپتان بن گئے ہیں دھونی نے پچھلے ہی سیزن چنلے کو پانچمی بار آئی پیل چیمپین جتایا تھا اور اب انہوں نے ٹیم کی کمان گائک وارڈ کو سب دی ریتوراج گائک وارڈ چنلے سوپرکنگز کے نئے کپتان بنائے گئے آئی پیل شروع ہونے سے پہلے کپتانو کا فوٹو شوٹ ہوتا ہے جس میں دھونی کی جگہ گائک وارڈ پہنچے ریتوراج گائک وارڈ نے ابھی چنلے کے لیے صرف تین ہی سیزن کھلے ہیں انہوں نے دو ہسار بیس میں جیبیو کیا تھا اور پہلے سیزن میں وہ صرف چھے ہی میچ کھل پائے تھے لیکن دو ہسار اکیس میں انہیں پورا موقع ملا اور اس کھلاری نے ایک شتک اور چار اور دو شتکوں کے دم پر 635 رن ٹھوک دیئے تھے دو ہزار بائیس میں گائک وارڈ کے بلے سے 378 رن ہی نکلے لیکن پچھلے سیزن میں گائک وارڈ نے سولہ میچوں میں 590 رن بنا کر ٹیم کو چیمپین بنایا گائک وارڈ آئی پیل میں اب تک 52 میچز کھلے ہیں اور انہوں نے 49 سے زیادہ کی عوصت سے 1797 رن بنائے ہیں ان کا سٹرائک ریٹ بھی 135 سے زیادہ کا ہے ریٹ راج گائک وارڈ کو کپتانی کا اچھا نبھو ہے جو کی رنجی میں مہراشٹو کی کپتانی کرتے ہیں سادھی میں ایشین گیمز میں انہی کی کپتانی میں ٹیم انڈیا کو گولڈ میٹل ملا تھا دونی ان کی لیدرشپ کالٹی کو جانتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ گائک وارڈ کو کپتانی ملی ہے دونی نے 49 کو 5 بار آئی پیل تو جتایا ہی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹیم کو 5 بار فائنل میں بھی جگہ دلائی وہ اکلوتے کپتان ہے جو 10 آئی پیل میچوز کھلے ہیں دونی کی کپتانی میں چنہی 2010, 2011, 2018, 2021 اور 2023 میں چیمپین بنی ہے وہیں 2008, 2012, 2013, 2015 اور 2019 میں انہوں نے ٹیم کو فائنل تک پہنچایا لیکن اب مہیندر سنگھ دونی نے کیپٹنسی سے الویدہ کہہ دیا اور اپنے فینس کے لیے ایک بے حد دخد سوچنا سنائی ہے یہ پوری خبر دیکھ کر ایم ایس دونی کے پتنے ساکشے پوری طریقے سے حیران رہ گی پھر وہ اپنے آسوں کو روک نہیں پائی اور روتے ہوئے ساکشے نے بیان بھی دیا ایم ایس دونی کے پتنے ساکشے نماغوں سے بیان دیتے ہوئے کہی کہ یہ خبر سن کر میں پوری طریقے سے آشہ رہے ہوں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ آئی پیل سے پہلے کچھ ایسا ہونے والا ہے ہم لوگوں نے اندازہ بھی نہیں لگایا تھا ہم تو دونی کی کپتانی میں ایک بار پھر چننے سوپر گنگز کو چیمپین بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے لیکن یہ سب ٹیم مینجمنٹ نے کیا کیا دونی کے ساتھ یہ بے حد غلط ہے شاد ان کا یہ انتیما ایپیل ہو سکتا ہے لیکن ٹیم مینجمنٹ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا دونی کے چاہنے والے فینس گادل ٹوٹ گیا میں خود پوری طریقے سے بھاوق ہوں یہ صاف صاف نائن صافی جھلک رہی ہے ٹیم مینجمنٹ کو ایک بار پھر سے کیپٹین سی کو لے کر وچار ویمرش کرنا چاہیے مجھے معلوم ہے ریتوراج اچھے کھلاڑی ہیں لیکن وہ ابھی یوہ ہیں انہیں ابھی اور پرتبہ کی ضرورت ہے دوستوں دیکھا اپنے کس طریقے سے ساکشے دونی کا بھی درد چلک اٹھا لیکن دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے مہیندر سنگھ دونی اور ریتوراج گائک وارڈ میں کون سب سے بے ہترین کھلاڑی اور کپتان ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو دوستوں آئی پیل شروع ہونے سے پہلے بڑے بڑے دگجوں نے بھوشیوانی کرنا شروع کر دیا ہے تو ایسی بیچ روائل چیلنجر بینگلور کے سب سے خدرناک پورف کھلاڑی اے بی ڈیویلیرز نے بھی اپنی بھوشیوانی سے ہر کسی کو چونکا کر رکھ دیا ہے تو آخر چینلی سوپر کنگ کے خلاف پہلے میچ کے لیے کس ٹیم کو بتایا ڈیویلیرز نے چیمپئن دس ٹیموں میں کس ٹیم کو ڈیویلیرز نے بتا دیا ابھی سے آئی پیل کا ویجیتا کیسے ڈیویلیرز نے اپنی بھوشیوانی سے جیت لیا کرونو فینس کا دل کیا کچھ اے بی ڈیویلیرز نے دیا بیان یہ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کوھلی اور اے بی ڈیویلیرز میں کونے سب سے خطرنا کھلاڑی نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں آئی پیل کو شروع ہونے میں کیول کچھ اور گھنٹے بچے ہوئے ہیں ہر کوئی اس لیگ کا بے سبری سے انتظار کر رہا ہے کیونکہ بھارت میں اس لیگ کو اکتیوہار کے روپ میں مانا جانے لگا ہے ہر کوئی اس لیے اس کو دیکھنے کے لیے ہمیشہ بیتاب رہتا ہے یہ لیگ دنیا کی سب سے بڑی لیگ ہے آئی پیل میں دنیا کے ہر کوئنے سے بڑے بڑے کھلاڑی حصہ لیتے ہیں آئی پیل میں اب تک ممبئی انڈینز اور چیننی سپر کنگ کا ہمیشہ بول بالا دیکھنے کو ملا ہے ممبئی انڈینز اور چیننی سپر کنگ نے پانچ پانچ بار چیمپئن کا خطاب جیتا ہے ان دونوں ٹیموں کے چاہنے والے فینس بھی کروڑوں میں ہیں آئی پیل دوزار چوبیس کا آگاز کے بل کچھ دن میں ہونے والا ہے